بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا افغانستان میں جب جنگ ختم ہوئی اور امریکہ وہاں سے نکلا تو ہمارا ایک قلیدی رول تھا پاکستان کا جو ہم نے پلے کیا اور وہ رول یہ تھا کہ ہم نے ایک پیس فل طریقے سے ان کو الگ کیا اور کوشش یہ تھی کہ امریکن آرمی امریکن افواج وہاں سے چلی جائے اور پھر طالبان جو ہیں وہ وہاں پہ اپنی حکمرانی قائم کریں یا جو بھی ہو فیصلہ افغان عوام کریں جنگ ہوئی بیس سال یہ جنگ جاری رہی کئی سال تک امریکیوں نے ایک فوج تیار کی اشرف غری کی فوج جیسے ہم کہتے ہیں پہلے حامد کرزئی کی تھی وہ تیار کی گئی اور اس فوج کی وجہ سے ایک سیکیورٹی کا محول تھا اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ جب طالبان اس ملک پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو جس فوج کو اتنا آلہ اسلہ دیا ہے جس کی ٹریننگ بھارت نے کروائی ہے جس کی ٹریننگ امریکہ نے کروائی ہے وہ بہت زبردست مقابلہ کرے گی اور طالبان شاید قبضہ نہ کر سکیں اور ہو سکتا ہے کہ بڑے لمبے بک کے لیے یہاں پہ ایک خانہ جنگی کھل جائے لیکن ہوا نہیں ایسا بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے رہے کہ بلاخر قابل پہ آکے طالبان پھنچ جائیں گے قابل پہ قبضہ ہو نہیں سکے گا کیونکہ قابل کا دفاع جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے بڑے بہترین طریقے سے کیا گیا ہے اور وہ جنرل جو کہ بڑے مغربی دنیا میں بڑے عرصے سے ٹریننگ کرتے رہے جن کو بہت تجربہ ہے وہ افغان فوج کو کمانڈ کر رہے ہیں وہاں پہ لیکن ہوا یہ کہ جب قابل میں طالبان انٹر ہوئے داخل ہوئے تو وہاں تو ایک بھی گولی نہیں چلی فوری طور پہ ہتھیار ڈال دیے گئے اور قبضہ ہو گئے اب اس سارے کھیل میں پاکستان کا کوئی بھی قصور نظر نہیں آتا پاکستان تو ایک فیسیلیٹیٹر تھا اگر امریکہ کا یہ خیال تھا کہ امریکہ کی جنگ ہم افغانستان میں پاکستان میں تو ہم لڑ رہے تھے امریکہ کی جنگ لیکن اگر امریکہ کا یہ خیال تھا کہ افغانستان میں بھی پاکستان ہی جا کے امریکہ کی جنگ لڑتا ہے یعنی افغان طالبان کے خلاف بھی ہم بھی وہ ہم لڑ رہے ہوتے تو پھر امریکہ نے تو نکل جانا تھا امریکہ چلا گیا ہم نے امریکہ کے کہنے پہ یا امریکہ کے لیے ہم نے پاکستانی طالبان کے خلاف جنگ لڑی کیونکہ وہ ہماری سرزمین پہ موجود اور جنگ یہی تھی کہ ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ امریکہ کے خلاف فوقانستان میں جا کے جنگ نہ کریں نہ لڑیں جب ان میں روکا تو وہ ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گئے ان کا کہنا یہی تھا کہ پاکستان ہمیں کہتا رہا کہ آپ جنگ جب سوویٹ یونین نے اٹیک کیا تو آپ نے کہا جی ان کے خلاف لڑیں باہر سے حملہ پر ان کو ان کو روکیں یہ جہاد ہے تو اب جب انریکہ باہر سے آگے حملہ کر رہا تو آپ کہتے ہیں جہاد نہیں ہے اس کے خلاف مطلب لڑیں تو نیچرل ہی ہمارا نیریٹیف غلط تھا تو ہمیں اس جنگ میں جھوک دیا گیا امریکہ کے خلاف جنگ ہوئی امریکہ افغانستان میں افغان طالبان کے خلاف لڑا تھا اور ہم پاکستان میں ان طالبان کو جو کہ ہمارے لوگ تھے ہمارے ہی شہری تھے ہمارے قبائلی علاقوں سے تھے ان کو روکنے کی کوشش میں ہم ان کے خلاف لڑتے رہے کہ وہ امریکہ کے خلاف نہ لڑیں اگر ہم نہ روکتے وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہوتے پھر ہم دیکھتے کہ امریکہ یہاں پہ کیسے اتنا سا گزار سکتا ہے لیکن وہ بیس سال گزار گیا اس وجہ سے کہ ایک طرف پاکستان نے پاکستانی طالبان کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا تھا اب ان حالات میں آپ سوچئے کہ اگر ہم کہیں خدا نہ خواستہ افغان طالبان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کر بیٹھتے جنگ لڑتے تو امریکہ تو نکل جاتا ہے پھر آج پاکستان افغان طالبان کے ساتھ بھی جنگ لڑ رہا ہوتا اور جو ٹی ٹی پی ہے اس کے خلاف بھی یہ ہم نے ایک اچھی سٹریٹیجی اختیار کی اور اپنے آپ کو کم از کم افغان طالبان سے بچا کے رکھا کہ وہ ہم جنگ ان کے خلاف نہ لڑیں لیکن اس کے وہ نتائج جو سارے ہم نے سمجھے تھے کہ ہمیں ملیں گے وہ نہیں ملے افغان طالبان بھی ہمارے شکر گزار اس طرح نہیں ہیں جس طرح ان کو ہونا چاہیے تھے کہ ہم نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ان کو شکر گزار ہونا چاہیے تھے ان کو یہ بھی شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ امریکہ کو یہاں سے نکالنے میں ہم نے بہت مدد کی سٹیڈنگز کروائی انڈرسٹیننگ ڈیولپ کروائی باتچیت کروائی طالبان کی اور بالاخر امریکہ کو یہاں سے نکالا تو یہ سارا کچھ اگر ہم دیکھیں تو ان ریٹرن ہم افغانستان سے کیا مانگ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن رہے اور افغانستان کے سرزمین دہشت کر دو دہشت کر پاکستان کے خلاف استعمال نہ کر سکے اور یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے صرف یہ چائنہ کا بھی ہے اور تمام باقی ہمسائے ممالک کا ہے کہ ان کے ملک میں کوئی دہشت کر دیگی کاروائیاں نہ ہوں جو کہ افغان سرزمین سے ہو سکتی ہیں اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ باوجود بار بار کہنے کے افغان طالبان نے جن کی حکومت ہے وہاں پہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو اس کام سے نہیں روکا ٹی ٹی پی کو انہوں نے بعض چکوں پہ شفٹ کر دیا ہمارے بارڈر سے دور کر دیا لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی بارڈر پہ آ جاتے ہیں ہم نے فینس لگائی بھی ہے لیکن وہ وہاں سے فائرنگ کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہمارے لوگ جو ادھر فینس کے ساتھ ساتھ پٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر فائر ہوا اور ہماری شادتیں ہوئی پچھلے دنوں پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ بھی کیا اور افغان سائٹ پہ ہمارے جہازوں نے جا کے تو بمباری بھی کی اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی ہیں ان کے چالیس لوگ مارے گئے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بچے بھی تھے یا عورت بھی تھی کوئی ہوگی کیونکہ حواجات سے تو نیچے یہ نظر نہیں آتا کہ عورت ہے یہ مرد ہے لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ وہی نشانے پہ وہی لوگ تھے جو پاکستان کے خلاف دشتگردی کر رہے تھے افغان طالبان جو ہیں ان سے جب بھی ہم نے یہ کہا کہ آپ ان طالبان کو روکیں اپنے سرزمین سے ان کو نکالیں وہ ہمیشہ ہمیں مشورہ دیتے رہے کہ آپ ان سے بات چیت کریں نتیجہ یہ کہ وہ بات چیت کا پروسس آگے ایک دفعہ شروع ہوا لیکن ٹی ٹی پی نے جو مطالبات ہمارے سامنے رکھے وہ اتنے سخت تھے یا اس قسم کے تھے کہ ان پہ یک طرفہ عمل نہیں کیا جا سکتا تھا چنانچہ وہ مطالبات ہمیں آہ نہ ماننے کی وجہ سے وہ مذاکرات جو امن مذاکرات جیسے کہتے ہیں وہ ختم ہو گئے اب پھر ان دنوں جب یہ واقعات بارڈر ایڈیاز میں ہوئے اور دہشت گلدی پھر ہمارے قبائلی علاقوں میں کچھ پڑھنے شروع بھی تو افغان طالبان کو پھر پریشرائز کیا گیا اور اس طب انہوں نے پھر کہا کہ جی آپ مذاکرات کریں ہم مدد کریں گے ہم میڈیٹ کریں گے ہم دونوں کے درمیان بیٹھ کے تو ہم باتچیت کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے چنانچہ اب جو باتچیت ہوئی اس میں یہ تیرہ اور چودہ مئی کو باتچیت ہوئی اور پھر سلسلہ اس کا باتچیت کا آگے بڑھ رہا ہے اس وقت عید الفطر کے لیے جنگ بندی کا فیصلہ ہوا دونوں ملکوں نے جنگ بندی کی یعنی دونوں سائیڈز نے پاکستان آرمی اور پاکستانی طالبان نے ٹی ٹی پی نے اور اس سارے کی زمانت جو تھی یا جو کچھ بھی تھا وہ افغان طالبان نے کیا اب اس کے بعد اب انہوں نے افغان طالبان نے پھر ان کو انگیج کیا ٹی ٹی پی کو اور ٹی ٹی پی نے چونکہ مذاکرہ چل رہے ہیں انہوں نے اپنی جنگ بندی جو ہے اس کو تیس مئی تک کے لیے ایکسٹینڈ کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیس مئی تک وہ کاروائی نہیں کریں گے لیکن ان کا ساتھ مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان بھی سرچ آپریشن نہ کرے پاکستان بھی کوئی ایسا کوئی جنگ مسلط نہ کرے یا افغان طالبان کے خلاف یہ ٹی ٹی پی کے خلاف کو کاروائی نہ کرے جو مطالبات انہوں نے اس دفعہ رکھے ہیں سامنے ان میں کچھ کمانڈرز کو رہا کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں عام معافی دے دی جائے ہمارے خاندانوں کو عام معافی دے دی جائے پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو قیصد ہیں وہ واپس لیے جائیں ہمارے کمانڈرز کو رہا کیا جائے یہ اس طرح کے مطالبات ہیں جو پہلے بھی ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مطالبات اس طرح کے ہیں کہ ان کو فوری طور پر تسلیم کرنا یا سب کو تسلیم کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا حکومت کے لیے بڑے مسائل ہوں گے اس دفعہ جو باتچیت ہوئی وہ یہ تھی یا جو باتچیت کی وجہ بنی جو معاملات وہ یہ تھا کہ پاکستان آرمی نے پھر کہا محسود قبیلے کو کہ آپ محسود قبیلے اپنا علاقہ خالی کرے اور پاکستان آرمی اس علاقے میں آپریشن کرے گی اس کا مطلب یہ کہ محسود قبیلے کے لوگ ٹرائبل ایریا سے نکل کے کیمپ میں چلے جائیں اور کیمپوں میں پھرچان بھی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ٹیرس تو نہیں کیمپوں میں چلا گیا تو پاکستان آرمی دوبارہ آپریشن کرے گی وزیرستان میں محسود کے علاقے میں اور ان دہشتگردوں کا کلا کما کیا جائے گا جیسے ہم نے آگے اس سے پہلے ضرب عزب لانچ کی تھی لیکن اس سے پہلے محسود قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ ہم بھی مذاکرات کریں اور کوشش کریں کہ وہ امن کی طرف مائل ہو چنانچہ دو جرگے بنائے گئے ایک جرگہ تو مالکن ڈوین سے جو اس علاقے کے مصابات مالکن کے طالبان ہیں ان کے لیے اور ایک جرگہ وزیرستان سے جو کہ محسود قبیلے کا ہے اور محسود جو طالبان ہیں ٹی ٹی پی کے ان کے لیے چنانچہ پاکستان آرمی کی طرف سے جو مذاکرات ہوئے ان کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اور بعد میں بھی یہ جرگے جو ہیں یہ مذاکرات طالبان سے کرتے رہے یہ ان کو پاکستان آرمی سے مذاکرات کرنے کی طرف مائل بھی کرتے رہے اور ان سے کہا کہ آپ سخت شرائط کی بجائے ایسی شرائط رکھیں جو مانی جا سکیں یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ سب کچھ آپ کا تسلیم کر لیا جائے گا اور اگر آپ اس طرح کریں گے تو تو مذاکرات پھر ناکام ہوں گے لیکن ابھی تک مذاکرات میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ ایک سیز فائر یا جنگ بندی ہوئی اس کے بعد وہ جنگ بندی مزید ایکسٹینڈ کر کے تیس مئی تک کر دی گئی بلاخر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا یہ صورتحال کیوں ہے اس کی دو وجوہات ایک تو یہ کہ افغان طالبان ان طالبان کو ٹی ٹی پی کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ہی لبہانے ڈھونڈتے ہیں اور ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اس سچویشن کو فیس کرنا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ افغانستان میں چونکہ عام معافی دے دی گئی تو وہاں پہ تمام انڈی ایس کے اور وہ دوسرے ایلیمنٹ موجود ہیں جو کہ بھارت کے علاقار تھے اب بھگزرنے کے احساسات وہ کاروائیاں وہ پیسے کا چلنا وہ پھر سے ریوائیبل اس کی شروع ہو چکی ہے نتیجہ یہ کہ ٹی ٹی پی کو بھی جو سہولت پہلے کچھ عرصہ میسر نہیں تھی وہ دوبارہ میسر ہونی شروع ہو گئی تو ان حالات میں بجائے اس کے کہ یہ لوگ کسی اور کا علاقار بنے اور اپنے ملک میں خون خرابہ کریں ان سے کسی نے کسی طرح کا اس مسئلے کا حل نکالنا باتچیت کے ذریعے وہ ضروری سمجھا گیا باتچیت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ اسٹیج پہ نہیں کہا جا سکتا لیکن لازمان اگر یہ باتچیت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے دشمن جو ہیں وہ موتکتے رہ جائیں گے کیونکہ ان کے مفاد میں تو یہ ہے کہ کسی نے کسی طرح یہ فساد چلتا رہے اس میں جو مسئلہ ایک پرابلم جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان وہ شرائط مان بھی لے تو اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ طالبان دوبارہ یہ حرکتیں نہیں کریں گے آج اگر وہ امن کی طرف مائل ہو جاتے ہیں آج آتے ہیں آپ نے معافی دے دی چھے مہین امن رہتا ہے سال رہتا ہے اور پھر طالبان بھوکے مرتے ہیں ان کو پھر باہر سے پیسہ چاہیے وہ ملتا ہے کہیں اور پھر وہ کام شروع کرتے ہیں اس بات کی گارنٹی کون دے گا اگر افغان طالبان اس بات کی گارنٹی دیں تو تب بھی میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان کے اوپر ہم مکمل طور پر یقین کر سکتے ہیں چنانچہ یہ مسئلہ حل کرنا اپنی جگہ پہ بہت ضروری لیکن حکومت کو بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے اس معاملے میں بہت ساری رکاوٹیں بہت سارے ایسے مسائل جو بعد میں بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں ان کو آج ذہن میں رکھنا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد